دیکھئے کسی بھی بڑے لیڈر کی صحیح معرفت کا حق پر ہونے کا میار اس کی دور اندیشی اور بصیرت اور ویژن سے لگایا جاتا ہے کہ یہ جو لیڈر ہے اس نے جو بات کہی ہے وہ بیعت صحیح کہی ہے یا غلط کہ اس کا ایک میار ہوتا ہے اس میار کو پرکھا جاتا ہے اس کے اندر دور اندیشی ویژن آنے والے حالات ان کے بارے میں ہوتے ہیں وہ لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ مجودہ وقت میں مجودہ وقت میں بعض وقت میں مجودہ وقت میں مجودہ امن کے اندر آئندہ کا فساد دیکھ لیتا ہے اور بعض وقت وہ مجودہ فساد میں آئندہ کا امن دیکھ لیتا ہے اقبال نے کہا تھا کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئین آئین گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھنڈلی سی تصویر دیکھ میں جو گفتگو کرتا ہوں اقبال کہتے ہیں اس کے اندر ایک ٹی وی لگا ہوا ہے جو مستقبل کا ٹی وی ہے اس کے اندر تو ذرا جھانک میری گفتگو کو طول پرک تدبر کر اس پہ نظر کر تفکر کر ایک محنت کر پھر تجھے ایک وقت آئے گا کہ تیرے اوپر وہ ساری چیزیں کھل جائیں گی اور آنے والا دور تجھے نظر آ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں کشف اس کا نام ہے کشف آج ہم نے آپ کو یہاں بتانا ہے کشف کی دو قسمیں ہیں ایک کشف سالحہ اور ایک کشف مضمومہ وہ کشف جو صالح کشف ہے اور وہ کشف جو برا کشف ہے تو آج اس میں میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ کشف کی دونوں صورتیں آپ کے سامنے حالات کو کھول دیتے ہیں اس کی قرآنی مثال اگر میں آپ کو دوں تو وہ قرآنی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے جا کر اپنے اببہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو باپ نے خواب سننے کے بعد کہا بیٹا یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو نہ کہیں سنا دینا ان سے احتیاط برتنا ان پر بات کھل گئی تھی کہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ میرے آنے والے حالات وہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی تو اس سے حسد کرتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام تو کتنا موسیٰ علیہ السلام صحب شریعت نبی ہیں لیکن دوسرے نبی کے سامنے جو دوسرے کاموں پر معمور تھے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ باتوں کا کشف ہی نہیں ہو سکا کہ جو باتیں اللہ کے راز تھے اور جو باتیں اللہ کی اہم تھیں جو چھپی ہوئی تھی تیز ذہانت کا کافر اور منافق منافق وہ ہوتا ہے جو کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام کا اظہار بھی کرے اور ظاہری طور پر عمل بھی کرے مگر اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا اس لئے منافق کے لفظ میں استعمال ساتھ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کہیں دھوکہ نہ ہو جائے وہ ظاہر میں مسلمان منافق بھی ہو سکتا ہے تو آپ سنگیے جملہ کہ بعض اوقات تیز ذہانت کا کافر اور منافق بھی آنے والے حالات کو تار لیتا ہے اور تار کر عوامی ہماکت اور جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی اپنا دنیا بھی مفاد حاصل کر لیتا ہے اس میں بہت سارے لیڈر آ جاتے ہیں آپ کے جنہوں نے چودہ سو سال میں آپ کو اسلام 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 کے نعرے اسلامی سوشلزم اسلامی ریاست مدینہ بڑی باتیں آپ کو سناتے ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں وہ سارے آپ کو اسلام کے نام پر بھی جتنا بے وکوف آپ کو اسلام کے نام پر بن جاتے ہیں شاہر ہی کبھی بنایا گیا ہو پیسے پہ بھی آپ اتنا بے وکوف نہیں بنتے جتنا آپ اسلام کے نام پر بن جاتے ہیں تو وہ دنیاوی فائدہ اٹھا جاتا ہے مگر اس کے مقابلے میں اسی طرح کا کشف اس کو بھی کشف ہوا وہ کشف کے ذریعے سے اس نے دنیا کا فائدہ اٹھا لیا اور وہ وقتی طور پر کچھ نہ کچھ دنیاوی طور پر حاصل کر کے چلتا بنا مگر مومن ایک ایسا مومن جو فہیم بھی ہے دانا بھی ہے حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے وہ اپنی کشف کو وہ بھی تار لیتا ہے اور وہ اس سے پھر ذاتی انفرادی طور پر اصلاح اپنی کرتا ہے لیکن وہ عوامی ہماکت اور جہالت کو نظر انداز کر کے اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کر جاتا ہے وہ نہیں فائدہ اٹھاتا عوام کی ہماکت کا وہ نہیں فائدہ اٹھاتا عوام کی جہالت کا وہ وقتی طور پر اسے پتہ ہے میں ان لوگوں کی خوشنودی حاصل کر کے یہ ان کو جو سننا چاہتے ہیں سنا کے تو میں اسے ان کو سنا کے تو کوئی دنیاوی مفاد حاصل کر لوں وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ اپنے اللہ کے اوپر اس کی نگاہیں ہوتی ہیں کیوں وہ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہ پوری زندگی اپنے اللہ کے لیے گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ مگر مومن فہیم و دانا و حکیم و حلیم و علیم بذریہ حکمت کشف سالحہ درحولت بیداری پانے کے بعد برائے اصلاح ذاتی انفرادی و اجتماعی عوامی ہماکت و جہالت کو نظر انداز کر کے برائے با اخلاص ہو کر برائے خوشنودی تعالی لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اخوری فائدے کو مدد نظر رکھ کر اقدام کرتا ہے چاہے اس مجودہ وقت میں کوئی اسے مانے یا نہ مانے یہی کشف حسینی ہے جو مثل کشف ابراہیمی ہے جیسا کہ اللہ نے ابراہیم پہ کھول دیا کہ خانہ کعبہ کی تمیر کر بیواد ان غیرِ زیزر ان کے اندر ایک وقت آئے گا کہ یہاں دنیا حجوم کر جائے گی اور لوگ تڑ پیں گے اس جگہ پر آنے کے لیے اور اپنا مال خرچ کر کر کے یہاں پر آئیں گے لیکن حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ اس جگہ پر جہاں پہ میں ایک ویرون جگہ پر ہزاروں میل دور ایک ٹیلے پہ صرف اور صرف چند پتھروں کیوں جو ان گھڑے پتھر ہیں ان کی امارت امیر کر رہا ہوں آنے والے وقت میں یہ بیت الحرام ہو جائے گا یہ مکہ مکرمہ ہو جائے گا اس کے سامنے یہ ٹاور بن جائیں گے حاجیوں کی تعداد ختم ہونے کو نہیں آئے گی آبِ زم بھر کے لوگ یہاں سے جائیں گے اتنی مناجات اور اتنا ہنگامہ اور تواف اور اعتقاف وہاں پر ہوں گے کہ لوگوں کا دم گھٹ جائے گا اور ایک سے بڑھ کر ایک آدمی اس حجرِ اسل کو چومنے کے لیے جان لڑا دے گا یہ وہ کشف ہوتا ہے جو کشفِ محمودہ ہے اور کشفِ صالحہ ہے آپ اس کشف کو روتے ہیں جی فلانے بابے کو کشف ہو گیا اس کشف سے اس نے فائدہ کیا اٹھایا صرف آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں یا تم یہ کھا کر آئے ہو یا تمہارے گھر میں یہ ہوا اس کشف سے تو آپ کی پردہ دری ہوئی ہے آپ کا پردہ پھڑا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے اس نے دنیا کا نفع کمایا ہے یہ کشف وہ ہے جو کشف لے ڈوبا پوری امتِ مسلمہ کو بڑے بڑے صوفیوں کو بڑے بڑے لوگوں کو لوگ بابا جی کے اس کشف کے اوپر آ کر کے اپنا ایمان بیچ گئے اپنا دین بیچ گئے دنیا بیچ گئے اور اپنا سب کچھ برباد کر لیا لیکن ایک کشف حسین علیہ السلام نے کیا ہے کشف ان پر ہوا آنے والے حالات کا آج جو دنیا کے اندر جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں جو بربادیاں ہو رہی ہیں یہ اسماعیل حانیہ کا قتل ہو جائے یا یہ آپ کے مجلی کے بیل آ جائیں آپ اس کا کوئی رنگ پنا لیں امام حسین کی تیز نگان اس وقت سب کچھ دیکھ لیا تین حالات امام حسین کے اوپر آئے ہیں ایک پہلی حالت امام حسین کی اس وقت آئی کہ جب آپ نے معاویہ کی چھپن ہجری میں مدینہ آمد ہوئی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینے کے لیے اپنی ہی زندگی میں یعنی مرنے سے پانچ سال پہلے اس نے بیعت لینا شروع کر دی اور اس بیعت کا تذکرہ آپ کو بخاری شریف اور مصنع احمد کے اندر جا کر مل جائے گا کہ جہاں پر مروان نے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر آ کر یہ کہا کہ یہ امیر المومنین نے بیعت جو ہے یہ یزید کے لیے 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 آپ سب سے اور آپ سب بھی بیعت کر دو تو حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ہم نہیں بیعت کرتے کیسر اور کسرہ کی طرز پر کافر بادشاہوں کا حوالہ دیا حضرت معاویہ کے لیے انہوں نے کہ ہم نہیں کرتے کیسر اور کسرہ کی بادشاہ پر تو مروان نے حکم دیا پکڑو اس کو فوج کو فوجیوں کو حکم دیا وہ بھاگ کر جلدی سے ساتھ ہی مسجد نبی کے اندر ہی یہ حجرہ ہے نا حتی عیشہ کا جا رسول اللہ دفن ہے تو رسول اللہ کے روزے میں داخل ہو گئے جو حضرت عائشہ کا اور مروان نے ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ جھوٹ بولا یہی ہے وہ شخص جس کے لیے یہ آیتیں اتری ہیں کہ اس نے اپنے باپ کو برا بلا کہتا تھا تو اس کے لیے آیتیں اتری ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ اندر سے مروان کو جھٹلاتے ہوئے یہ کہنے لگی کہ ابو بکر صدیق کے گھرانے میں ایک ہی آیت اتری ہے اور وہ میری پاکیزگی کے بارے میں اتری اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں اتری جس کو حضرت عائشہ صدیقہ بیٹا یہ کہے کہ تم غلط کر رہے ہو اور جس کو حضرت عائشہ صدیقہ جھٹلا دیں آج وہ سارے ناسمیوں کا حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کا شراب بھی اور کباب بھی بندہ بھی نبی علیہ السلام کے روزے پہ جا کر جوٹ نہیں بول سکتا مسجد نظی میں ریاض السالحین میں بھی جوٹ نہیں بول سکتا کہ میں یہاں ریاضobsال ریاض الجنہ میں جوٹ نہیں بول ہے ریاض الجنہ میں مبرِ رسول پہ چڑھ کے جہاں رسول اللہ کا مسلح تھا ساتھ ہی مبرِ رسول کے وہاں پر حضور کی سالح پر حضور کے صحابی پر حضور کی بیوی کے سامنے حضور کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے جو ظالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو آج کے نواصف رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں ان پر اب میں بھیجوں نہ تو جو چار حرف تو پھر میں ان پر کیا بھیجوں ان کی اکل کام نہیں کرتی اور یہ بخاری شریف میں نصف واقعہ لکھا ہوا ہے تفصیل اس کی جا کر مستیح احمد کے اندر آپ پڑھنے حدیثیں دونے صحیح ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہو گیا امام حسین کی چھپن ہجلی میں جب معاویہ آیا بیت یزید طلب کی تو امام حسین کی بصیرت اور ان کے کشف کا عالم یہ تھا کہ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا آپ نے دیکھا کہ سارا مدینہ میں سے ایک آدمی بھی نہیں بولا اور حضرت معاویہ نے ایک جھوٹ بولا کہ یہ کہا کہ یہ نیچے میرے عبد الرحمان بن نبی بکر بیٹھا ہے ابو بکر کا لڑکا یہ عبداللہ بن عمر عمر کا لڑکا بیٹھا ہے یہ علی کا بیٹا حسین بیٹھا ہے اور یہ زبیر لڑکا جو ہے یہ عبداللہ بن زبیر کا حضرت زبیر جو جنتی ہیں حضور کے فپی کے بیٹے یہ اس کا لڑکا ہے ان چاروں نے بیعت کر لیا ہے تم بھی سارے بیعت کر لو جلاد کو اوپر کھڑا کر دیا کہ یہ بولت ان کی گرنے اڑا دینا امام حسین موت کے خوف سے نہیں کہ چھپ رہے باقی موت کے خوف سے امام حسین نے دیکھا کہ ہم نہیں بولتے تو دیکھنا کوئی اور بھی بولتا ہے کہ نہیں بولتا لیکن وہ پندرہ سالوں کے اندر جو ازادی کی روح تھی بولنے کی اس کا جس طرح گھلا گھونٹ دیا گیا تھا لوگوں کو وہ زیاد کی شکل میں نظر آ رہا تھا یہ ابن زیاد جس نے امام حسین کے ساتھ زیادتی کی اس کا باپ حضرت معاویہ نے گورنر لگایا اس کا کام ہی تھا زبان کٹنی گدی سے زبان نکالنی ہاتھ پاؤں کٹوا کے خجور کے تنے کے ساتھ اٹکا دینا بس اتنا ہی کام وہ کرتا تھا اس کے پاس کنٹرول کرنے کا یہی ایک ذریعہ تھا لڑکے نے اپنے باپ کو شروع سے دیکھا تھا کہ میرا ابا کہتا ہے چودری کا لڑکا تھا ابن زیاد عبداللہ اس کا نام دیکھے کیسے رکھے ہیں عبداللہ عبد الرحمن انہوں نے نام سنو تو انہوں نے کام سنو انہوں نے نامانا سنگلہ ہو یہ جس طرح کی سکھ طبیعت کے لوگ تھے تو اس نے یہی کام کیا تو اسی دن حضرت امام حسین نے نظر کی کہ حریت ازادی کہا جانا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ عمر کرتا کہاں سے آیا یہ ختم ہو گئی ہے امام حسین نے مدینہ کو فارق کر دیا اسی دن کہ مدینہ میرے ساتھ نہیں کبھی چلنے والا پان سال پہلے امام حسین نے فیصلے کر لئے تھے پھر آپ مدینہ سے مکہ روانگی یہاں پر آئے یہاں پر حسینی نظر کو دیکھیں حسینی کشف کو دیکھیں حسینی بصیرت کو دیکھیں کہ امام حسین نے اہل مکہ کے ساتھ جب گفتگو کی ان کی سوچ ان کے عمال اور ان کے افعال پر ایک نظر کی امام حسین نے اور وہاں پر حسین کو جو کشف ہوا کہ یہ صرف حاجی بن سکتے ہیں ان کو حاج کرنے کا بہت شوق ہے یہ حاجی کرتے رہے بہتر ہے ایسے حاجیوں کو نہ ہی ساتھ لے جائے جائے تو بہتر ہے وہاں پر امام حسین نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور پھر تیسری چیز جو امام حسین کی تھی وہ نگاہ آپ کی پہلے سے اہلِ کفہ کے اوپر تھی آپ ان کے ارادوں کو ان کی سوچوں کو اور ان کے افعال کو بصیرت پر امام حسین علیہ السلام نے ان کو پرکھا اور یہ تین کو دیکھنے کے بعد ادھر سے امام حسین نے سمیل کر لیا کہ پورا عالم اسلام میں ہوا کا روح اس وقت کیا ہے خوریت کس چیز کا نام ہے ازادی کیا ہے میرے ساتھ کل ٹھہر سکیں گے کہ نہیں ٹھہر سکیں گے یہ امام حسین علیہ السلام کی آج یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں یہ سارے شیعہ کو برا کہنے کے لیے دیکھیں آج تک کسی شیعہ محفل میں آپ کو کوفیوں کے بارے میں کوئی بری بات نہیں ملے گی آپ کہتے کوفی لا یوفی کوفی نہیں مانتے کوفی یاد رکھنا شیعہ بڑے چلاک ہیں یہ کوفہ حضرت عمر نے بنایا ہے ادھر سے حضرت امام ابو حنیفہ یہاں پر ہوئے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے کوفے کو علم سے بھر دیا تھا ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کے بنایا شہر تھا اگر منافقت کی تو عمر کے شہر کے بنائے ہیں لوگوں نے کی ہم نے کی اہل سند اپنا مقدمہ ناں خراب کیا کریں ہر وقت کوفی کوفی لگا کے اپنا دماغ خراب نہ کریں سمجھ گئے میں مولانا صاحب سے آکھا میرے اردو کے استاد عبدالصبور صاحب کہتے ہیں کوفی لا یوفی کہیں دے وہ ہنفی ہے میں کہاں جی کہیں دے انہوں کہہ رہی امام ابو نیفہ بھی کوفے رہی ہے فیر ہی بولو گا میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے نا نومی جماعت پہ ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ہم یہ ساری باتیں تو یہ جتنا بھی امام حسین نے وہاں پر دیکھا اس لئے تمام صحابہ اس دور میں وہ بات نہیں سمجھ سکے جو حضرت امام حسین کی بصیرت میں پہچان لی تھی کہ امت ساری تباہ ہو جائے گی اور آپ کو پتا ہے کہ بصیرت عام چیز نہیں ہے بصیرت عام چیز نہیں یہ تو آپ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں کہ وہ نہیں چھپے ہوئے رازوں کو سمجھ سکے اللہ کے کہ یہ جو قتل ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے یہ دیوار جو بنانے کا حکم مجھے دیا گیا یہ کیوں ہوا ہے یہ جو بیڑی ہم نے توڑنی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حضرت عام نہ کھول لیں تو پھر وہ حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آتی آپ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے جی یزید کی بیعت صحابہ کو یہ بات بات میں سمجھ آئی ہے جب سارے قصے ہو گئے مدینہ کو بات میں سمجھ آئی ہے کہ ہم نے کس کو مسلط کا دیا پھر مدینہ بات میں اٹھا ہے مکہ بات میں اٹھا ہے عبداللہ بن زبیر بات میں اٹھے ہیں وہ بات جو امام حسین نے چھپن ہجری میں دور معاویہ میں سمجھ لی تھی وہ گئے اس لئے امام حسین نے پھر ایک نظر اس وقت بھی کی جب ایک آپ کے سامنے یزیدی لشکر سامنے آ گیا اور امام حسین کی نظر نے پہچان لیا کہ حوص اور اقتدار کے مارے ہوئے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے مگر یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں امام حسین نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے پر امام حسین نے کہہ دیا سمجھ تم بھی لوگ پیچھے پھر میں بھی نہیں ہٹوں گا آپ ذرا سمجھیں بصیرت والا آدمی جو ہوتا ہے اگر کچھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ اپنی لیے بھی تیک کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہ عام بصیرت والے آدمی کی یہ مثال ہے تو جو ہوئی الحسین و منی و انا من الحسین کے مقام پر کھڑا ہو وہ آدمی کس قدر بصیرت کے مقام پر ہوگا اور اس کے کشف اور اس کی بسارت اور اس کی بصیرت اور غیب کے حالات پر آنے والے دور کا ادراک اقبال کہہ رہا ہے میری آنکھیں کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئین ہے اقبال بھی جس کو سلام بیجے عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا جب آپ کو کہ آپ ادھر ہی رہیں تو آپ نے پھر اسے کہا اے چچا ذات با خدا میں جانتا ہوں آپ میرے خیرخواہ ہمدرد اور مجھ پر مہربان ہے ناسے ہون مشفقن اللہ اکبر شفیق ناسے ہو مجھے آپ کی باتیں سمجھ آتی ہیں آپ میرے لئے ہی سارا کچھ کر رہے ہو جیسے ڈاکٹر امر مجھے کوئی مشورہ دے تو مجھے بڑی سمجھ آتی ہے کہ بڑاک صاحب صحیح فرما رہے ہیں شایب آجا کو مشورہ دے بلے نو سمجھاوڑایاں پیناتے پر جائیاں من لے بلے آسادہ کہنا چھڑ دے پلہ رہیاں سارے کٹھے ہو کے استاج جی نو سمجھاوڑا چال دے ہیں ادھر فرق پیہ گیا ہے ناسر نو سرجین نے کٹھے ہو مسجد دو چار پہ دن دے آگئے کٹھے ہو کے پیسے ہونے بھی رو بھوندہ ہے پر اتھے کون ماندہ ہے اینہ نو نہیں ماندہ ہے پیسے ہونے نہیں ماندہ ہے رب نو ماندہ ہے سرے کٹھے ہو جانا بھی پارٹی کرو تو شام نو سمجھاؤ استاج جی ایڈیو جارچے نہ جاؤ اتھے ہی پڑھاؤ جمعہ ماشاءاللہ رونکہ لگ جانے گی استاج جی نے رونک لگانی ہوتی نور جہانہ بن جاتے گاہ گاہ کے جس طرح مولوی گاہ گاہ کے دین سے کچھ سناتے ہیں آپ کو اللہ کے بندے ناسرن مشفق فرمایا مجھے تیری بڑی سمجھ آتی عبداللہ ابن باس امام حسین کے ذلف مبارک تھی اپنے نانا جان کی طرح تو عبداللہ ابن باس نے کہا کہ جذباتی ہو گئے بات کرتے کرتے امام حسین نہ کرے تھے انہیں کہا مجھے تیرے بالوں کو پکڑ کے بھی یہ میلیوں کو روکنا پڑا میں حسین تجھے ان پٹل سے پکڑ کے روک لینا مگر جس کے دل میں عشق کا سودا لوگ کا روکیا عقل نے ہتھ بنے اے پر عشق نے پیش نہ جان دیتی روکتے رہ گے سارے حسین کو فرمایا لیکن میں نے اب عرات جانے کا اپنا پختہ سفر کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ سننے کے بعد جب امام حسین نے پختہ فیصلہ اطل ہو گیا تو حضرت ابن عباس نے کوئی بات نہیں کہی بس اتنا کہا یا امام آپ پھر چلے جائیے یہ زینب و قلسوم و رباب و سکینہ امہ قلسوم ان کو نہ لے کر جائیے یہ علی اکبر یہ علی اصغر یہ زین العابدین یہ بچے ان کو نہ لے کر جائیے کچھ تو آپ کی پیچھے نشانیاں ہوں مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دی جائیں گے بندے سارے سمجھتے تھے لوکنے والے قتل کے ڈر سے آپ نے جواب دیا واللہ ہی خدا کی قسم یہ لوگ میرا خون بہائے بغیر نہیں چھوڑیں گے اور جب یہ لوگ یہ ظلم کر گزریں گے تو خدا بھی ان پر ایک ایسا شخص مسلط کرے گا جو ان کو زلیل اور خار کر دے گا اور عورتوں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے بھی زیادہ یہ پست ہو جائیں گے امت کے اوپر پھر پستی آئی ہیرز کا کپڑا بھی اتنا وقت رکھتا ہے پھر بھی کسی عورت کے لئے مگر امت کاغذ کیا ٹیشو کے ہیرز کے کپڑے جتنی اہمیت نہیں آج آپ دنیا کے اندر ہیں وہ آپ کو آپ کے گھر میں آکے ہٹ کر گئے ہاں جی اور آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم نے رانوالوں بچا نہیں سکے دوست کو تو ایسے کر لیا ایسے کر لیا تم پناہ دے دیتے تم عرب ملک کہاں مر گئے تھے اتنی دیر سے وہ تو بیچارے یہ دیکھو کہ انہوں نے اس وقت میں جب ان کے پاس کوئی چیز نہیں پناہ دینے کے لئے وہ آپ نے بیٹھے ہیں پناہ دے کر آپ جو مرضی کر لیں تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا تو امام حسین نے وہاں پر انہوں سے کہا فرمایا عبداللہ مجھے میرے اببہ نے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک میڑا ہوگا قربانی کا جانور اس کی وجہ سے مکہ کا احترام پامال ہو جائے گا فوجیں داخل ہو جائیں گی مکہ کو پامال کر دیں گی میں نہیں چاہتا کہ میں وہ مہنڈا بنوں قربانی کا جانور کہ میرے قتل سے کھانا ہے خدا کے در فساد پھیل جائے میں اگر مکہ سے ایک بلشت بھی باہر مارا جاؤں تو یہ مجھے مکہ میں مارے جانے سے زیادہ بہتر لگتا ہے اس طرح دو بلشت پر مارا جاؤں تو اور اچھا لگے گا خدا کی قسم اگر میں کسی جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ لوگ اپنا مقصد پانے کی خاطر مجھے نکال کر قتل کریں گے آپ تو کہتے ہیں نا کہ امام حسین کو یزید کے پاس چلا جاتا ایسا کرتا ایسا کرتا امام حسین نے کہا میں کسی جانور کے بل میں بھی چلا گیا نا یزید نے مجھ سے بیعت لیے بغیر نہیں رہنا اس کو تم سے بھی کوئی ڈر نہیں وہ تم سے بھی نبٹ لے گا اس کو اس محبوبیت جو ہے نا محبوبیت کسی کو ملتی یہ ایک بات آج میں ایک سمجھا پتے کی بات سمجھاتا ہوں محبوبیت کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لو مقبولیت مل جاتی ہے مشہوریت بھی مل جاتی ہے یہ چیزیں عام ہیں ننگی ہو جائے عورت تو مشہور ہو جائتی ہے لائکس آ جاتے ہیں دوس لاک سونے کے بٹن یوٹیوب بیج دیتا ہے مولانا تارک جمیل کو مل گیا فرانے کو مل گیا ایک ہے محبوبیت خامہ خامہ لوگوں کا دل اس کی جانب کھشتا چلا جائے یہ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی نبی کے کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہم آپ آج چودہ صدیوں کے بعد بھی رسول اللہ کے بارے میں ہم اس قدر محبوبیت کے مقام پہ ہیں کہ ہم اس بارے میں کوئی بات سننا چاہتے ہی نہیں سن چھوچنا چاہتے ہی نہیں ہم بواوا جر بدکاریوں کے گناہوں کے سب کچھ کر دیں کہ لوٹ مار کے یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے نبی کو چاہنا بند کر دیں زانی بھی حاضر ہوتے روزہ رسول پہ وہ بھی آن صبح آتا ہے ایک دفعہ جا کے شرابی بھی حاضر ہوتا ہے بدکار بھی حاضر ہوتا ہے سارے جاتے ہیں یہ نہیں وہ چاہتا کہ یار مجھ سے میرے کرپت لوگ بھی وہاں پہنچتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر بندہ رسول کو چاہ رہا ہے وہ کہتا ہی نہیں کہ میں اپنے نبی کو چاہنا چھوڑ دوں وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو سب کچھ مجھ سے چھین لے نہ چھینے مجھ سے تو ذات مصطفیٰ نبی الہیسا تو سلام کی ذات ہے اب وہی ذات ہے اسی ذات کے اندر سے ایک ذات نکل رہی ہے جس کو حسین کہتے ہیں جتنا دنیا آپ نے نبی کو چاہ رہی ہے اتنا ہی الحمدللہ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو حسین اب ابن علی کو نہ چاہ رہا ہو یہ محبوبیت ہے اس لئے عبداللہ ابن زبیر کے تقوی علم سب کے موجود امام حسین کو محبوبیت حاصل تھی اس محبوبیت کو جکانہ یزید کا مشن تھا اس کی چاہت تھی کہ یہ کہے کہ یزید صحیح ہے یہ کہے کہ یزید صحیح ہے تیرے موک ڈانا ہے میں یزید صحیح ہوں امام حسین نے کہا چاہے کسی جانور قبل ہو اور حسین ابن علی اس میں چھپ جائے جا کر کے یہ نکال کر قتل کریں گے یہ لوگ میرا میرا احترام اسی طرح سے پامال کریں گے جس طرح سے یہودیوں نے ہفتے کے دن کو پامال کیا تھا مثالیں دیکھیں حسین ابن علی کی فرمایا ابن زبیر مجھے فراد کے کنارے دفن ہونا خانہ کعبہ کی دہلیز پر دفن ہونے سے زیادہ پسند ہے میں کعبہ کی دہلیز پر نہیں ہونا چاہتا مرنا چاہتا میں وہاں پر چاہتا اور فرمایا مجھے کعبہ بہت پیارا ہے مگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا یہ امام حسین نے اپنے اس کے بعد یہ باتیں کی اور امام حسین کا سارا ویجن کلیر تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا کریں گے آپ کو پتا تھا آپ کو یہ سارا کشف تھا امام حسین کو اور وہ امام حسین نے اس کشف کے ذریعے سے آپ کے اوپر رہا تو یزیدی لشکر پر جس وقت حسین نے یہ نگاہ ڈالی کہ یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے دولت اور اقتدار کا مزہ آپ کو پتا ہے ابن سعج جو ہے عمر ابن سعج حضرت سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرام وشرہ صحابی کا بیٹا ہے کس بنا پر وہ جنگ لڑنے کے لئے امام حسین سے آ گیا کہ ایک علاقہ تھا وہاں پر فیکی جو تہران کا علاقہ ہے ادھر کی حکمرانی اور گورنری وہ چاہ رہا تھا تو ابن زیاد نے یہ جانا کہ ابن سعج کو گورنری بڑی پساند ہے یہ گورنر بن جاتے ہیں گورنر پنجاب گورنر مرانہ یہ بے ضرر ہوتے ہیں اچھاڑ بے ضرر ہوتر وجن تھے اگے پچھے بندے دورن یہی ایک ولی کی نشانی ہے اور یہی ایک ایم پی اے کی نشانی ہے سمجھ گئے؟ جب ہٹو بچو ہوتی ہے نا اس کا نظارہ اپنا ہے نہ بھی ولی کو بنے تو بندہ ویسے ہی کچھا ولی ہو میرا ہی پروٹوکول لگ جائے تو ایک دفعہ تو نشان آتا ہے کہ سڑکیں ساری کھالی تھی پانچ منٹ میں ہم پہنچ گئے آپ کے پاس کہ تھر راشوے چھپاس جانا کہا راشوے چھپاس جانا کہا راشوے چھپاس جانا یہ صرف سڑک کا عالم ہے باقی کرسی کتنی گرم ہوتی ہے اس کی تو آپ چاہت آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے ابن ساتھ کو مشورہ شمر نے دیا شمر نے دیکھا کہ کس کس بندے کے موپر کالک نہ میرے لگے نام جیسے آج کل ہر کوئی کہتا ہے یہ ناصبی یہی کہتے ہیں صحیح سند سے دکھائیں جزید نے حکم دیا تھا ان کو پتا ہے کہ صحیح سند سے یہ دکھانا کیا ہے انہوں نے وہاں پہ راوی بیٹھے ہوئے تھے بھئی صحیح سند سے جو نہیں نہ آئی روایا تو پوری پورے کربلا کا قصہ پورا نہیں آیا اس کی وجہ بھی تم ہی ہو پتا تمہیں بھی کوئی نہیں آیا تم دکھاؤ اس کے مقابلے میں صحیح سند میں وہاں سے کیا ہوا تھا یہ جو تم کہتے ہیں ڈاکوں مارے گئے ہیں ڈاکوں کے ہاتھوں سے مارے گئے ہیں صحیح سند سے لیا نہ دیکھا نور پوری کتے امام حسین پر مانگتا ہے اور تکا تو لیا نہ صند سے صحیح لیا تاکہ پتا چلے تھوڑے کیڑی کیڑی تھوڑی یہاں آ رہا ہے ہمیں تو پتا لگے اللہ کے بندے جو صند سے صحیح نہیں نہ آئی بول نہیں دیا محدثین کو یہی تو پتا چلتا ہے کہ صحیح صند نہیں آئی جو نام لیتا تھا اہلِ بیعتِ رسولت کا تباہی ہو جاتی تھی ممبرِ رسولت پر آپ کو پتا ہے جو گالیاں دلائی جاتی تھی پہلی دفعہ ممبرِ رسولت پر میس یوز کیا گیا پہلی دفعہ زندگی کے اندر حضرت علی کی اولاد کو گالیاں اور ان کو دینے کے لیے صبح ممبروں پر جمعہ کی بجائے یہ کچھ پڑھایا جاتا تھا جو جمعہ ہوتا تھا وہ گالیاں ہوتی تھی یہ تو نہ عمر بن عبدالعزیز آتے نہ وہ بند کر آتے اور یہ جو آخر میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ یا مرکم بلادلی والحسان یہ آیت انہوں نے شروع کرائی ہے نوے سال تک گالیاں دیتے رہے پوری نسلوں کی نسلوں کو نیچے بیٹھے میڈیا وہاں رہا ہے اس زمانے کا میڈیا تھا نسل جمعہ پڑھنے آتی تھی کٹھی ہوتی ان کو سب کو اہل بیعت کا یہی پتہ چلا کہ وہ ظالم فاسق فاجر رولے میں پڑ گئی بات حق چھپایا گیا مگر حق ظہور تو کرتا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے تو فرمایا امام حسین علیہ السلام نے یہ بتاتے ہیں کہ ابن سعید نے کہا شمر نے کہا اس سے کہہ کہ اگر گورنری لینے نہیں ہے تو حسین سے جنگ لڑ بیٹھ لے کیا حسین کی ساری رات ابن سعید سوچتا رہا کیا ایک جن کا موقع دے دیکھیں رات امام حسین پہ بھی آئی ہے رات ابن سعید پہ بھی آئی ہے رات ابن زیاد پہ بھی آئی ہے رات شمر پہ بھی آئی ہے راتیں سب پر ہی آئی ہیں پر کسی نے حق کے لیے فیصلہ کر دیا کسی نے باطل کے لیے فیصلہ کر دیا صبح ابن سعید نے کہا ٹھیک ہے میں حسین کو کپا جاتا ہوں اور جا کے میں وہاں سے اسی بیعت لے ہوں گا انہیں تو قتل کر دوں گا گورنریہ حاصل کرنے ہو گورنری پھر ملی بھی نہیں کچھ نہیں ہوا اس گورنریہ کا تو وہاں پر مگر امام حسین نے جان لیا بس دور نیش حسین نے بھی چودہ سو سال کے بعد اور اس کے بعد بھی قیامت تک جو وقت آ رہا دیکھ لیا کہ آج گاڑی یزید کی ویسے چینج ہو گئی ہے ان کو پتا چلے گا چودہ سو سال کے بعد کہ یہ وہاں پر دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں تو یہ امام حسین کا ایک ویجن تھا ان کی ایک نظر تھی ان کا ایک کشف تھا وہ کشف سالحہ جو کشف ہوتا ہے سوک ہے نہیں امام حسین کو کشف وہ ابھی خواب میں نظر آ گیا نہ نہ یہ وہ کشف ہے جو امام حسین کے پاس کیونکہ حکمت اور دنائی تھی جو قرآن نے کہیا کہ ہم اسے یعلم کتاب اول حکمہ وہ جو حکمت تھی نا وہ امام حسین کے پاس تھی آپ نے اس حکمت کے ذریعے سے حالت بیداری میں حالت بیداری میں زندہ حالت میں جاگتے ہوئے امام حسین کی آنکھ سے پردہ ہٹ گیا نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا آپ نے فرمایا جعفر کے ہاتھ میں جنڈہ آیا جعفر گیا اللہ کی راہ میں پھر عبداللہ ابن رواہ نے پکڑ لیا ادھر سے رسول اللہ روئے ہیں غزوہ موتہ میں نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے صحابی دیکھے اللہ کے رسول روئے جعفر کو جنڈہ دے کر بھی جاتا امام حسین کے چچے کو تایابو کو ہر جگہ امام حسین ہی نظر آنا ہے بچنا ہے تو علی سے تو جہنم میں جائیے ہاں کہتا ہر جگہ تو علی ہیں کدھر کو جائیے جی ہاں بچنا ہے گر علی سے تو جہنم میں جائیے کدھر سے کریں گے ہر پتر تو حسین ہو رہی ہے کہیں حسین کا چاچا کہیں حسین کی ماں کہیں حسین کا اببہ کہیں حسین کا بھائی کہیں مسلم بن اکھیل اس کے چاچے تائے کوئی بیٹے کہیں حسین کا بیٹا کہیں پوتا کہیں بتیجہ کہیں بانجہ کہیں بہنے کہیں بیوی کہیں بیٹیاں کہیں بہویں ہر جگہ تو اسلام کی حفاظت کے لئے سارے نظر آئیں گے اس لئے بچنا گر ہے علی سے یا حسین سے تو جہنم میں جائیے ہر طرف تو کہتا علی ہیں کدھر کو جائیے پریشان بیٹھا ہے ناسبی مدخلی سلفی یہ کہتا ہے تو کدھر کو جائیے کدھر سے نکلے ہم فس گئے حدیثوں کے دائرے کے اندر آکے تو بچنا ہے تو جہنم میں جائیے بھائی جائے جہنم میں چلے جائیے وہ جگہ ایک مقام ہے جہاں پہ علی نہیں باقی ہر جگہ یہی نظر آپ کو آئیں گے تو امام حسین نے دور سے فتنوں کی بارش کو دیکھ لیا نانا کی طرح ہر چیز نانا کی طرح کی تھی ہر چیز نبی نے ممبر پہ آخری وقت میں دیکھا حسین نے بھی آخری وقت میں دیکھ لیا کہ کانٹا بدل گیا تو بھائی جان یہ امام حسین جو تھے انہوں نے اپنا کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں پہ نہیں چھوڑی امام حسین کو جو کشف ہوا جو امام حسین کے جو ہیں وہ آپ نے اس وقت جو چیزیں سامنے اس وقت دیکھی ہیں تو مطلب آپ کو تشویش تھی اس وقت میں فرمایا بھر کر نفس سرد بھڑے شاہ فلک جا جلتا تھا جگر کلب پہ تھا صدمہ جان کا امام حسین کا اندر جو ہے نا سانسیں گرمی نہیں رہ گئی آپ نے دیکھ کر آپ نے اس وقت دیکھا کہ جگر جل رہا تھا امام حسین یہ اسلامی حکومت بدلی گئی ہے جگر جلنا بھائی بہت بڑی بات ہے آپ دنیا کے بارے میں جگر جلتا ہے رات کو نوکری نہیں ہے بچے نہیں ہے بیوی نہیں ہے کام نہیں ہے مل نہیں ہے فیکٹری نہیں ہے دکان نہیں ہے کلینک نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے وہ راتوں کو ٹھٹکے تحجد میں دعائیں کرتے ہیں ہم سے کرواتے ہیں خود کرتے ہیں سوری کے وظیفے لیتے ہیں ادھر جائیں مکہ مدینے کے عمرے بھی اسی گھر سے کرتے ہیں کہ دنیا ہو جائے ہمیں کہیں سے آسے مشہور یہ ہے عمر سفر ہوتی ہے کتاب امام حسین نے کہا میں پریشار ہوں کہ آپ کو تھا کہ عمر جاتی جا رہی ہے اور میں کس چیز میں پڑھاؤ پر کٹی تھی حضرت پہ عجب رنج سے وہ راہ امام حسین جا رہے تھے کربلا کی طرف پر پورے سفر میں امام حسین سوچتے جا رہے تھے منزل پہ کچھ نوشنا فرماتے تھے شبیر نہ پانی نہ آپ کو پسند آئے شرمت دیں آپ نے کہا نہیں کئی دفعہ نہیں فرمایا نہیں منزل پہ کچھ نوشنا فرماتے تھے شبیر تشویش تھی ایسی کے کھلے گھلے جاتے تھے شبیر مجلس سننے کے بعد کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جگہ جگہ لگے ان کو امام حسین سے کیا ان کو امام حسین سے کیا عزیزو امام حسین کا کشف دنیا کا سب سے بڑا کشف تھا ایسا کشف کسی صحابی پر نہیں ہوا ایسا کشف کسی بھی خلفہ راشدین پر نہیں ہوا ایک علی نے سمجھا اس مسئلے کو کہ کام خراب ہو رہا ہے امت کو سیدھی راہ پر لگا دیں یہ وہ کشف تھا جو آج کے صوفیوں نے سمجھنا تھا اور وہ صوفی آپ نے دو نمبر کشفوں کے ذریعے سے صداد بن کر امام حسین کی نسل بن کر لوٹ رہے ہیں یہ صداد کے لئے میں نے جمپڑا آیا جمعہ اور ان لوگوں کے لئے جو جا جا کے کہتے ہیں استاجی پر کشف ہو جاتا ہے فلانے پر استاجی کا کشف گیا باہر میں تمہارے ایک نبی پر کشف ہوا تھا اور وہی کشف پھر حسین پر ہوا یہ کشف تھے جو امت کی زندگی بنانے والے تھے تم کشفوں کا روتے ہو الہاموں کو روتے ہو امت کو سیدھا کریں آپ یہ ہے میرا پیغام اصلی حقیقی کشف جو امام حسین پر ہوا اور پھر اس کے بعد اس نے دنیا کو یہ کشف کر کے ظاہر کرا دیا کہ میں ہر آنے والے وقت میں مظلوموں کو یاد آیا کروں گا بےواؤں کو یاد آیا کروں گا شریعت کے نفاظ والوں کو میں یاد آیا کروں گا میری راہ میں جو دکھ میں نے اٹھائیں ان کو پتا ہوگا کہ میں کیسے خدا کی راہ میں پکی توحید کے لوگوں کو میں یاد آیا کروں گا سمجھ گئے یہ امام حسین کا یہ ایک سبق ہے تو میں نے مجھے ایک شیر فارسی کا تھا اس کا پانچوان تو میں نے وہ میرا دل چاہا کہ آپ کو جیسے ایک شیر ہے نا اے سبا اے پیکے دور افتادگاں عشق ماں برقا کے پا کے اورسان تو یہ ہے کہ اے سبا تو دور جاتی ہے ہوا تو میری میں تو نہیں جا سکتا کربلا لیکن تو میری میرے دو آنسوں کو امام کی قبر پہ پہنچا دے تو یہ ایک میرے دل میں یہ میں کبھی کبھی جب دعوان ڈھول ہو جاتا ہوں حالات اوپر نیچے جب اس کافلے کو سمجھانے پڑھانے میں قوم کو زندہ رکھنے میں اور بیدار رکھنے میں جب میں ہوتا ہوں تو پھر میں یہی پڑھتا ہوں میں نے تیرے چہرے کے علاوہ پھر غیر کا چہرہ دی دیکھا یا امام میں نے نہیں پھر دیکھا کہ بزدلوں کے چہرے سے میں کچھ لے لوں رخصت اپنے لئے میرا سچا عشق تیرے ہی چہرے میں مطلع ہے میں دو دو چار چار پانچ پانچ عشقوں کے ساتھ ہی جیتا امام میں تیرے عشقوں کے ساتھ جیتا ہوں میں کیوں دیکھوں کسی عبداللہ عبدالعہ عمر کے پیچھے کہ بیعت کر لے وقت اور حالات میں کیوں دیکھوں کسی عبداللہ عبدالعہ زبیر کے پیچھے میں عبداللہ عبدالعہ عباس کا مشورہ کیوں مانوں میں تو تجھ کو مانتا ہوں جو تُو مجدہد ہے یہ تیرے پاؤں کی خواب مجدہد بھی سارے سوابہ نہیں ہے جو تیرا اجتہاد ہے تیرا اجتہاد بر نصے قرآنی ہے پکی توہید اور بر نصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تُو نے اپنے نانے سے سن کر جہاد کیا ہے یزید کے ساتھ سمجھے گئے تو انہوں نے اگر نہیں سنا یا نہیں سننے کے بعد بھی اگر یہ پیچھے ہٹیں گے تو میں تو تیرے تیرا دامن پکڑنا ہے فتوہ تُو سے لینا امام حسین میں کسی اور مدرسے کو نہیں مانتا اس لیے میں نے کہا کہ گردرے کوش بے رسی بے رسونے ان پہ آمے مرا تُو جا اور جا کر یہ میرا پیغام اس کے دروازے پر کہہ کہ بیچے آگے روحیت مندہ دارم دی کر یہ چھت مجھے بہت جو ہے تو یہ وسرا مجھے کھا جاتا ہے کہ میں نے پھر کسی اور کے چیرے کی طرف نہیں دیکھا غرچے تابعی شبہائی سردو و خاموش محول اس قسم کا جو بن گیا ہے امام اور کی کہا ہرگز ہرگز باور نہ کنم میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں اہدو پیمانے ما شد فراموش کاشف اپنا اہد جو تُو نے باندھ لیا اپنے استاجی کے ساتھ اور جو امام حسین ہم سے اہد لے گئے کر بلائنوں سے اس لیے ہم پیچھے چلیں گے